ہیلو دوستو ڈریگن کیسے اپنے بچے کی موت کا بدلہ لیتی ہے راجہ کی فیملی ڈریگن کو کیسے بہکوب بناتی ہے کیسے ڈریگن لڑکی کی دوست بنتی ہے چلیے دیکھتے ہیں اس مووی میں مووی کی شروعات میں ہم ایک راجہ کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈریگن کو مارنے جا رہا ہوتا ہے جو اکیلا ہی اس کے پورے راجی کو جلا کر راک کر سکتی تھی اسی لئے راجہ اپنے سب ہسینکوں کے ساتھ اسے ڈھونتے ہوئے ایک گفہ میں آ جاتا ہے تب ہی وہاں پر ڈریگن اپنی آگ سے سب ہی سینکوں کو جندہ جلا دیتی ہے پھر راجہ کے سب ہی سینکوں کو مار دیتا ہے سینکوں کے مرنے کے بعد راجہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے تب ہی وہاں ڈریگن سامنے آتا ہے اور راجہ سے سودا کرتا ہے پھر کئی سالوں بعد ایک گاؤں میں ہمیں ایلی نام کی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اس گاؤں کے راجہ کی بیٹی ہے ایلی اپنی بہن کے ساتھ جب واپس آتی ہے تو ایک رہ سمعی عورت کو دیکھتی ہے وہاں ایلی کو دیکھتی ہے کہتی ہے ہمیں منجور ہے اس کے جانے کے بعد ایلی اپنے پاپا سے پوچھتی ہے کی وہاں کون تھی تب اس کے پاپا بتاتے ہیں کی اوریوک کی مارانی نے اپنے راج کمار کے لئے تمہارا رشتہ آیا ہے ان کے پاس بہت سارا سونا ہے جسے ہماری جنتہ کو ضرورت ہے اگر ہم نے اس رشتے سے منع کیا تو اس سردیوں میں ہم جندہ نہیں بچ پائیں گے اس لئے میں نے تمہاری سادی کے لئے ہاں کر دی ہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایلی سادی کے لئے اوریو راج کی اور روانہ ہو جاتی ہے لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد یہاں لوگ اوریو سہر پہنچ جاتے ہیں یہاں کی سانو سوکت دیکھ کر سبی کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار ایسا محل دیکھا تھا سبی کو آرام کرنے کے لئے ساہی کمروں میں ٹھہرائے جاتا ہے ایلی اور اس کی بہن بہت زیادہ خوش تھی جب ایلی بالکنی سے میں آتی ہے تو اسے ایک دری ہوئی لڑکی دکھائی دیتی ہے جو اسے دیکھ کر اندر چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کو مارانی کے سامنے لائے جاتا ہے جو ایلی کی خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے تب ہی اس کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ہی یہاں کا راج کمار ہنڈی ہوں تمہاری سادی مجھ سے ہی ہونے والی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ راج کمار ایلی کے ساتھ باہر لے کر جاتا ہے وقت دونوں گوڑے کی سواری کرتے ہوئے ایک پہاپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں دونوں آپس میں باتیں کر کے بہت خوش تھے دوسری طرف ایلی کے پتا جب مارانی سے بات کر کے نکھتے ہیں تو وہ بہت اداس اور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں ایلی کی ماں کہتی ہے کیا ہوا تو ایلی کے پتا اس سے کچھ نہیں بتاتے بس اتنا کہتے ہیں کہ ہمیں بس اتنا سونا ملنے والا ہے جس کی ہم نے کلپنا بھی نہیں کی ایلی کی ماں جب رانی کے پاس آتی ہے تو رانی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی وہ کہتی ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے دلان کی مجھے آپس میں بنا مطلب کے رشتے نہیں چاہیے یا سنکر ایلی کی ماں ایلی کے پاس آتی ہے اور ایلی سے کہتی ہے مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں تمہارے پاپا بھی پریسان ہے تب ہی یہاں پر ایلی کے پتا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ہے کل صبح ایلی کی سادھی ہے اس لئے اب اسے سونے دو اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں ایلی کی سادھی راج کمار کے ساتھ کافی دومدام سے ہو رہی ہے پھر ایلی اپنے چھوٹے پتا اور بہن سے ملنے کے لئے ہنڈریک کے ساتھ چلی جاتی ہے راستے میں راج کمار اسے بتاتا ہے کہ ہم اپنے پوروجوں کو اجت بکسنے کے لئے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور جلد ہی وہاں اسے پہاڑ پر لے آتا ہے ایلی یہاں سب کچھ بڑا عجیب لگتا ہے اس لئے وہاں تھوڑا گھبرانے لگتی ہے تب ہی مہارانی کرتی ہے کہ سالوں پہلے جب مہاراج یہاں آئے تھے تو انہیں پتا چلا تھا کہ یہاں پر ایک بہت بہت خطرناک ڈرائگن ہے جس نے مہاراج کے سبھی سینکوں کو مار دیا اور پھر مہاراج نے اپنی اور پرجا کی جان بچانے کے لئے اس سے ایک سودا کیا جس کے بدلے میں مہاراج کو اپنی تینوں بیٹیوں کو اس حیوان کو سوپنا پڑا تھا جس سے مہاراج کی حکومت بچ گئی ہم سبھی اسی بادثہ کے ونسج ہیں اور پھر مہارانی ہنری اور ایلی کے ہاتھ پر کٹ لگا کر ان کے خون کو آپس میں ملا کر کہتی ہے اب یہاں سادھی پوری ہوئی اب راجکمار تمہیں اٹھا کر لے جا سکتے ہیں راجکمار ایلی کو گوڑ میں اٹھا کر سے کہتا ہے مجھے ماف کرنا اور وہاں ایلی کو کھائی میں فیک دیتا ہے پیڑوں سے ٹکرانے کی وجہ سے ایلی کو اتنی اچائی سے گرنے کے بعد بھی زیادہ چھوٹے نہیں لگتی ہیں ایلی اٹھ کر جور جور سے چلانے لگتی ہے اس کی آواز سے اس سیطان کی آنکھ کھل جاتی ہے ایلی بھاگنے کی کوسس کرتی ہے مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملتا ہے تب ہی ایلی کو دور کچھ جلتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے ایلی اس کی طرف جاتی ہے جہاں پر یہاں ایک چھوٹی سی چڑیا کو جلتے ہوئے دیکھتی ہے اسے بچانے کے لئے وہاں اس کے پاس مٹی ڈالنے لگتی ہے تب ہی وہاں دیکھتی ہے کہ سامنے سے بہت سی چڑیا جلتی ہوئی آ رہی ہیں جو اپنی جان بچانے کے لئے ادھر ادھر ٹکرا رہی ہیں یہاں دیکھ کر ایلی بہت ڈر جاتی ہے اس کے چاروں طرف چڑیوں کی لا سے چل رہی تھی تب ہی ایلی کو ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس ڈریگن کی ہی تھی وہاں انسانوں کی طرح بول سکتی تھی اور ان سے بات کر سکتی تھی ڈریگن کو دیکھ کر ایلی چھپ جاتی ہے تب ہی وہاں کہتی ہے کہ تمہاری ہر پیڑی کو میرا کر چکانا ہوگا تمہارے اندر جو ساہی خون ہے وہاں مجھے چاہیے یا کہہ کر وہاں موہ سے آگ برسانے لگتی ہے ایلی اپنی جان بچانے کے لئے دوسری طرف بھاگتی ہے آگ اس کا پیچھا کرتی ہے وہاں ایک جگہ جا کر چھپ جاتی ہے آگ سے ایلی کا پیر جل جاتا ہے تب وہاں ڈریگن کہتی ہے تم کافی چالاک ہو تب ہی وہاں پر اسے اسی لڑکی کی لاس ملتی ہے جس نے اس بالکنی میں دیکھا تھا ایلی اپنی ڈرس کو فار کر اپنی ٹانگ پر بان لیتی ہے کیونکہ اس کا پیر بری طرح جل چکا تھا وہاں ہمت کر کے آگے بڑھتی ہے جس سے یہاں سے نکلنے کا راستہ مل سکے گفہ سے نکلتے ہوئے اچانک ایلی نیچے گر جاتی ہے جس سے اس کی مسال بھی بھج جاتی ہے تھوڑا آگے جانے پر ایلی کو کچھ چمک دار دکھائی دیتا ہے بیچ میں ایک کھائیں بھی ہے وہاں اپنی جان بچانے کے لیے ایک لمبی چھلانگ لگاتی ہے تتہ اپنی چاکو کی مدد سے نیچے گرنے سے بچ جاتی ہے ایلی دیکھتی ہے کہ کچھ چمک رہا ہے جس سے وہاں روسنی ہے کچھ کیڑوں کو اٹھا کر ایلی اپنی ٹرٹ میں رکھ لیتی ہے جس سے اسے روسنی ملتی رہے ایلی کو یہاں پر پانی دکھائی دیتا ہے تو ایلی پانی پینے لگتی ہے پانی کے اوپر وہاں ڈرائگن ہوتی ہے جو ایلی کے اوپر آگ برساتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے ایلی نیچے لڑک جاتی ہے تبھی ڈرائگن کہتی ہے کب تک بچو گی تمہارا انت پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تبھی ایلی وہاں پر بہت ساری لانسے دیکھتی ہے جو پہلے والی راج کماریوں کی تھی اور ان سب کا نام بھی لکھے تھے تھک کر رات میں جب ایلی سو رہی تھی تو سپنے میں اسے سبھی لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے یہاں پر اپنا نام لکھا تھا اور ایک نقصہ بنایا تھا تبھی ایلی کی آنکھ کھل جاتی ہے وہاں اپنے پیروں پر چمکنے والے کیڑے دیکھتی ہیں وہاں ترنت انہیں اپنے پیروں سے دور کرنے لگتی ہے ایلی دیکھتی ہے کہ اس کے جکم بھر گئے ہیں تبھی ایلی کو پتا چلتا ہے کہ وہاں کیڑے جکم کو بھر سکتے ہیں تبھی ایلی وہاں بنے نقصے کو دیکھتی ہے جس سے باہر جانے کا راستہ ہے جس کے لیے وہاں یہاں سے نکلنا ہوگا پھر ایلی خود کو آگے جانے کے لیے تیار کر لیتی ہے پھر وہاں وہاں سے آگے بڑھنے لگتی ہے پھر اسے وہاں جگہ مل جاتی ہے جہاں پر کچھے ہیرے تھے ایلی کو اوپر چڑھ کر جانا تھا ہوگا اگر وہاں گری تو ماری جائے گی پھر ایلی اپنی ڈریس کو فار کر اپنے ہاتھ پیروں میں باندھ لیتی ہے پھر ایک ایک تاج کی مدد سے اوپر چڑھنے لگتی ہے اس پر چڑھنا آسان نہیں تھا تب ہی نیچے سے وہاں ڈریگن آ جاتی ہے ایلی ایک بار فسل کر نیچے گرنے لگتی ہے لیکن جلد ہی سمجھ جاتی ہے پھر وہاں پھر اوپر چڑھنے لگتی ہے اور جلد ہی وہاں اوپر پہنچ جاتی ہے تب ہی اسے باہر کھلا آسمان دکھائی دیتا ہے ایلی جیسے ہی باہر کی طرف آتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ بہار بہت اچائی پر ہیں جہاں سے اتر کر جانا ناممکن ہے ایلی نراس ہو کر وہی پر بیٹھ جاتی ہے تب ہی اسے کچھ گھڑ سوار دکھائی دیتے ہیں ایلی انہیں آواز دیتی ہے مگر وہاں ایلی کی آواز نہیں سنتے ہیں تب ہی وہاں پر ڈریگن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تین جانے لیتی تین جانے دینی ہوں گی وہاں ایلی کو جلانے والی ہوتی ہے کہ تب ہی ایلی کے پتا کی آواز سن کر اس کی طرف چلی جاتی ہے وہ نیچے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلی کے پتا کچھ سینکوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور جور جور سے ایلی کو آواز دیتے ہیں ایلی اپنی پتا کی آواز سن کر ایلی نیچے اترنے لگتی ہے تب ہی راستے میں اس ڈریگن کے تین بچے دکھائی دیتے ہیں جو مرے ہوئے تھے اسے دیکھ کر ایلی سمجھ جاتی ہے کہ مہاراج نے ڈریگن کے تینوں بچوں کو مارا تھا اور پھر ڈریگن نے اس کے سب بھی سینکوں کو جندہ جلا دیا تھا مہاراج نے جب اٹھنے ٹیک دیئے تھے تو ڈریگن نے کہا تھا کہ میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گی تمہیں بھی میرا درد محسوس کرنا ہوگا تب ہی ایلی کے پتا کی آواز آتی ہے اور وہاں اس کی طرف جانے لگتی ہے تب ہی ڈریگن وہاں آ جاتی ہے اور سینکوں کو پکڑ کر مارنے لگتی ہے ڈریگن کو دیکھ کر ایلی کے پتا حیران رہ جاتے ہیں مگر اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے اس سے لڑنے لگتے ہیں وہاں ڈریگن اس کے پتا کو پوچھ میں پکڑ لیتی ہے ایلی کے پتا ڈریگن سے کہتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے رحم کی بھیق مانگتے ہیں جس پر ڈریگن انہیں چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر رحم کی امید رکھنی ہے تو اپنی بیٹی کو بلاؤ اس کی خسبو آ رہی ہے وہاں چھپ کر ہمیں دیکھ رہی ہے تب ایلی کے پاپا اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے سن رہی ہو تو مجھے معاف کر دو مجھے سے گلتی ہو گئی مجھے لگتا تھا کہ سونے سونے سے میں اپنی پرچاک کو بچا لوں گا پر میں گلت تھا تب ہی ڈریگن کہتی ہے اپنی بیٹی کو باہر بلاؤ تب ہی ایلی کے پتا کہتے ہیں بیٹی تم باہر مت آنا جس پر ڈریگن گصے میں اس کے سینے پر پنجا گڑا دیتی ہے ڈریگن اسے آس پاس ڈھوننے لگتی ہے لیکن ایلی چھپی رہتی ہے تب ہی دوسرے سپاہی کی آواز سن کر ڈریگن اس کی طرف چلی جاتی ہے اس کے بعد ایلی اپنے پتا کے پاس آتی ہے جس پر اس کے پتا کہتے ہیں کہ وقت برباد مت کرو ترنت یہاں سے رسیوں کی مدد سے اوپر جاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ ماں اور بہن تمہارا جہاج پر انتجار کر رہی ہیں ادھر ڈریگن کو وہ آدمی دکھائی دیتا ہے جس سے اسے گصہ آ جاتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ ایلی کی اور آنے لگتی ہے پرنت ایلی رسیوں کی مدد سے آگ سے بچ کر اوپر چڑھ جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے پھر گھوڑے پر بیٹھ کر بھاگنے لگتی ہے تب ہی ڈریگن بھی اس کے پیچھے باہر آ جاتی ہے تب ہی ایلی تھوڑا گھوڑا چھوڑ کر ایک پتھر کے پیچھے چھپ جاتی ہے گصے میں ڈریگن ایلی کے گھوڑے کو جلا دیتی ہے اور چاروں طرف آگ لگا دیتی ہے یا دیکھ کر مارانی سمجھ جاتی ہے کہ ایلی بچ گئی ہے وہ کہتی ہے ہمیں اپنی گلتی صدار نہیں ہوگی ورنہ ڈریگن سب کو جلا دے گی ادھر ڈریگن چاروں طرف آگ برسا رہی تھی ادھر جہاں آج پر ہم ایلی اور اس کی ماں اور بہن کو دیکھتے ہیں تب ہی رانی سینکو کے ساتھ وہاں آ جاتی ہے اور ایلی کی ماں کو جکمی کر کے بہن کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے صبح ہم دیکھتے ہیں کہ آگ اب ڈھنڈی ہو چکی ہے ایلی وہاں سے باہر آتی ہے تب ہی وہاں دیکھتی ہے کہ اس کی ماں جکمی حالت میں اس کی طرف آ رہی ہے اس کی ماں اس سے بتاتی ہے کہ ماں رانی تمہاری بہن کی بلی دینے کے لئے لے گئی ہے ایلی کہتی ہے کہ پتا جی مارے گئے ہیں میں اپنی بہن کو مرنے نہیں دوں گی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رانی اسے اسی جگہ پر آتی ہے اور کھون ملا کر اسے نئی چھکوا دیتی ہے ادھر ایلی بھی اپنی بہن کی طرف تیجی سے آ رہی تھی جلد ہی وہاں اسی جگہ پر پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں اسے کوئی نہیں ملتا وہاں رسی کی مدد سے نیچے اترنے لگتی ہے تب تک اس کی بہن ڈریکن کی پکڑ میں آ جاتی ہے ایلی بھی اس کے پیچھے آ جاتی ہے اندر آنے سے پہلے ایلی نے کوجھ کی مدد سے ایک جال بنایا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈریکن اپنے بچے کی لاس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے جو اس کی چھوٹی بہن سے کہتی ہے جلد ہی تمہاری بہن بھی تمہیں ڈھونتے ہوئے آ جائے گی تب ہی کوجھ کے گرنے کی آواز آتی ہے اور ڈریکن ایلی کو ڈھوننے کے لیے چلی جاتی ہے پیچھے سے ایلی آ کر اپنی بہن کو اٹھا کر اپنے ساتھ دے جانے لگتی ہے مگر ڈریکن کو پتا چل جاتا ہے وہاں واپس آنے لگتی ہے اور چاروں طرف ایلی اور اس کی بہن کو ڈھوننے لگتی ہے تب ہی تلوار لے کر ایلی آ جاتی ہے کہتی ہے میں اس سے نہیں مروں گی مگر مجھے گصہ دلا سکتی ہے تب ہی ایلی کہتی ہے کہ ہم دونوں سے جھوٹ بولا گیا ہے میں راجہ کی بیٹی نہیں ہوں مگر ڈریکن کہتی ہے کہ تمہارے اندر سے ساہی کھون کی خزبو آ رہی ہے راجہ نے میری بیٹیوں کو مارا ہے میں مرتے دم تک اس کی بیٹیوں کو مارتی رہوں گی تب ہی ڈریکن آگ گلتی ہے لیکن ایلی پانی میں کوچ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہاں پوری طرح سے جھلت جاتی ہے جیسے ہی ایلی تلوار کی طرف آتی ہے تو ڈریکن اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بھی میری بیٹیوں کی طرح درس ہوگی تب ہی ایلی چاگو سے ڈریکن کی آگ پر مار دیتی ہے اور اپنی تلوار سے ڈریکن کے سینے میں مار دیتی ہے ڈریکن دوبارہ اسے پکڑ لیتی ہے تب ہی ایلی اس کے ہاتھ میں تلوار مار دیتی ہے تب ہی ڈریکن کہتی ہے میں نے کہا تھا اس سے میں نہیں مروں گی ایلی اٹھ کر پیچھے کی طرف جانے لگتی ہے وہاں دیکھتی ہے کہ ایک جگہ پر ہوا گھوم کر واپس آ رہی ہے ڈریکن کہتی ہے یہی تمہارا نصیب ہے ایلی کہتی ہے جلا دو مجھے مجھے ڈریکن جیسے ہی جلاتی ہے وہاں سے ہٹ جاتی ہے اور آگ گھوم کر ڈریکن کو ہی گھائل کر دیتی ہے وہاں نیچے گر جاتی ہے ایلی تلوار لے کر ڈریکن کے پاس آتی ہے اور ڈریکن کو ہاتھ دکھا کر کہتی ہے کہ وہ لوگ دوسرے کے خون میں اپنا خون ملا دیتے ہیں جس کی مہک تمہیں آتی ہے مگر ہم ان کی بیٹیاں نہیں ہیں انہوں نے سالوں سے تمہیں بے کوب بنایا ہے اور تم نے بھی سالوں سے نردوس لڑکیوں کو مارا ہے جس پر ڈریکن کہتی ہے تم مجھے مار دو لیکن ایلی اسے مارتی ہے نہیں وہاں کہتی ہے میں جانتی ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے پھر ایلی میں پانی سے چمکنے والے کیڑوں کو نکال کر ڈریکن کے اوپر ڈالنے لگتی ہے جس سے ڈریکن کے جکم بھرنے لگتے ہیں تبھی محل میں ہم دیکھتے ہیں کہ راج کمار ایک اور بلی کے لئے سادی کر رہا تھا تبھی ایلی وہاں آ جاتی ہے اسے یہاں دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں ایلی کہتی ہے کہ تم نے میری بہن کو بھی مارنے کی کوسس کی اور اب اس معصوم کی لڑکی کی بلی چاہنے والی ہو ایلی لڑکی سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے بھاگ جاؤ تبھی رانی کہتی ہے ہم تم سے نہیں ڈرتے تبھی ایلی کہتی ہے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آج تمہارے گناہ ہوگا سلسلہ ختم ہوگا تبھی یہاں پر ڈریکن آ جاتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی ڈر جاتے ہیں تبھی وہاں ڈریکن رانی راج کمار اور اس کے پورے محل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تبھی ایلی باہر آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ڈریکن بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے پھر ایلی اپنی ماں سے کہتی ہے پتا جی کے بعد بھی ہم اپنے راج کو اچھے سے چلا سکتے ہیں ایلی کی ماں اور بہن کے ساتھ اپنے راج واپس چل دیتی ہے وہاں ڈریکن بھی ایلی کے ساتھ چل رہی تھی کیونکہ ڈریکن کا بدلہ اب پورا ہو گیا تھا اسی کے ساتھ یا ساندار مووی ختم ہو جاتی ہے یا مووی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں اور چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیں جس سے مہترین مووی ہم آپ کے لئے لاسکیں دھنیواد